بسم اللہ الرحمن الرحیم Learn SPSS in Urdu کے لیکچر 3 میں آج ہم ون سیمپل ٹی ٹیسٹ کو کیلکولیٹ کرنا سیکھیں گے کہ SPSS میں ہم ٹی ٹیسٹ جو ون سیمپل کے لیے ہوتا ہے وہ کیسے کیلکولیٹ کریں گے دیکھیں ٹی ٹیسٹ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے ٹی ٹیسٹ بنیادی طور پہ ہمارے پاس وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے اپنے ایک سیمپل کو ایک نیشنل ایوریج کے ساتھ یا ایک پاپولیشن کے ساتھ یا پہلے سے کنڈکٹڈ ایک ریسرچ سٹڈی کے مین کے ساتھ جب اپنا مین کمپیر کرنا ہوتا ہے اور ہم اس میں ڈیفرنس دیکھتے ہیں تو اس کیلئے ہم ون سیمپل ٹی ٹیسٹ کرتے ہیں فار ایکزیمپل میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس ایک اور سٹڈی ہوئی ہے جس میں یہ ہوا ہے ریزلٹ آئے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہمارے پاس عام طور پہ لوگ ٹو تھاؤزنڈ کیلئریز پر ڈے سے زیادہ کاربو ہائیڈریٹ لیتے ہیں اپنی ڈائیٹ میں اب ہماری سٹڈی میں ہم نے کاربو ہائیڈریٹ اور کیلئریز اپنے پاپولیشن کی کاؤنٹ کی ہے تو اپنے پاپولیشن کے ہم یہ ہائپوتیسز اگر بنا لیں کہ ہمارے پاپولیشن کا ایوریج کاربو ہائیڈریٹ انٹیک وہ ٹو تھاؤزنڈ سے کم ہے تو اس کو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو اٹھ مینز ہمارے پاس ایک ریفرنس سٹڈی ہے ایک ریفرنس ویلیو ہے جو ہمیں اپنے ویلیو کے ساتھ کمپیر کرنی ہے یا ہماری ویلیو ہم نے اس ویلیو کے ساتھ کمپیر کرنی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں مین ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے فور سپوز یہ آپ کو سکرین پر ڈیٹا نظر آ رہا ہوگا اور یہ ہمارے پاس ڈینٹل جو میڈیسن ہے اس میں کچھ پیشنٹس کی جو انٹیریر فرنٹ ہائٹ پوسٹیرر فرنٹ ہائٹ جو فیشل ہائٹس ہوتی ہیں اور لپ لیند لپ تکنیس اپر اور لور لپ جو لیند اور تکنیس ہے اس کی اور اور منٹو لیبیل سلکس ڈیپت جو ہے اس طرح کے یہ ڈیفرنٹ ویریابلز ہم نے دیکھے ہوئے ہیں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان دو ویریابلز کو کمپیر کریں کہ ہمارے پاس پاکستان میں سپوز کر لیں انٹیریر فرنٹ ہائٹ جو ہے وہ اور پوسٹیر فرنٹ ہائٹ اس کا مین جو ہے ہے وہ ہے فیفٹی سکس کا اب ہماری پاپولیشن میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے دیکھیں گے فیفٹی فائی فورٹی سیون سے لے کر یہ جو آپ کو یہ پہ نظر آرہ ہے اور یہ سیون ٹی تک یا اس سے بھی زیادہ جو ہے ہمارے پاس ای ای ویلیو بھی ہے ہمارے سیمپل میں لیکن ہم نے ایک نیشنل ایوریج جو ہے پچھلی ہمارے پاس ایک سٹڈی ہے جس میں ہمارے پاس مین ویلیو آئی تھی اس کی فیفٹی سکس اب ہم نے یہ ہائیپوتسائز کیا کہ ہمارے سٹڈی کے جو پاپولیشن جہاں سے ہم نے اپنا سیمپل سیلکٹ کیا تھا تو وہ سیمپل کا مین جو ہے وہ نیشنل مین کے حساب سے بھی ٹھیک ہے یعنی سپوز کرلیں میں نے یہ دیٹا لاہور سے لیا ہے تو میں اور ایک دوسری سٹڈی جو ہوئی ہے وہ کراچی سے ہوئی ہے تو میں کہ کراچی میں جو دیٹا لیا گیا تھا اور وہاں پہ جو اے ایف ایچ اور پی ایف ایچ کا مین فیفٹی سکس آیا تھا تو لاہور میں بھی لوگوں کا سیم ہی تیکسچر ہے یا سیم ہی اس کا سٹرکچر بھی ہے اب اس میں مین ڈیفرنس ہم جو وہ ایک پہلے اس کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ٹی ٹیسٹ کیسے اپلائی کرنا ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں انیلائز میں انیلائز میں کمپیر مینز میں آ کے ہم ون سیمپل ٹی ٹیسٹ کر لیتے ہیں میں نے پہلے سے چوز کیا تھا سپوز کر لیں میرے سارے ویلیوز یہاں سے ہٹا دیتا ہوں میں نے ای 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 چ دیکھنا ہے اور پی ای 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 چ کا ویریبل دیکھنا ہے اور میرے پاس جو پہلے سے سٹڈی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ مین جو ہے وہ 56 ہے ان کے پاپولیشن کا میں نے 95% کانفیڈنس انٹرول چوز کیا ہے اب میں نے یہ دو ویریبل چوز کیا اور میں نے ایک ٹیسٹ ویلیو جو پہلے سٹڈی کا ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ ہے وہ ہم نے یہاں پہ انٹر کیا اور میں نے اوکے کا بٹن پریس کیا تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو چیزیں آئی ہیں ٹی ٹیسٹ میں ہمارے پاس ایک یہ ٹیبل آیا ہے جو کہ ون سیمپل ٹی سٹیسٹکس کا کہا ہے یہ ڈسکریپٹیو سٹیسٹک ہے اور یہ انفرینشل سٹیسٹکس کا آیا ہے پہلے ہم ان ڈسکریپٹیو سٹیسٹک کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہمارے سٹڈی میں ٹوٹل سیمپل فیفٹی کا تھا اور ای 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 ایچ کا مین ہمارے پاس 58.024 آیا ہے جبکہ پی ای 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 ایچ کا مین ہمارے پاس 64.856 آیا ہے سٹینڈڈ ای 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 ایچ کا 5.76 آیا ہے اور pfh کا میمارے پاس 6.34 آیا ہے اور یہ ان کا سٹینڈڈ ایرر ہے تو یہ تو ہمارے پاس سیمپل ٹیせسٹک ace ہو گئیں اور اس میں پہلے والے ویڈیو میں میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے اب آتے ہیں انفرینشل سٹیسٹک کی طرف انفرینشل سٹیسٹک کی تیبل کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہ تیسٹ ویلیو آن دہ ٹاپ دی گئی ہے جو کہ ہے ففٹی سکس ٹھیک ہے ہم نے پرانے ریسرچ کا جو ایک ویلیو ہم نے بتائی تھی وہ ادھر ہے اچھا یہاں آتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں تی ویلیو کو دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہ تی ویلیو ہمارے پاس ون سیمپل تی ٹیسٹ کی ویلیو ہے ای 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 ایچ کے لیے تی ویلیو آئی ہے 2.48 اور پی ای 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 ایچ کے لیے آئی ہے 9.87 جبکہ اس کا جو ڈگری آف ریڈم ہے وہ 4949 اور ڈگری آف ریڈم آپ کو پتا ہے n-1 جو ہے یعنی سیمپل سائز سے آپ 1- کریں ہمارے پاس سیمپل سائز 50 ہے 50 سے 1 مائنس کیا تو یہ 49 آیا تو اس کا ڈگری آف ریڈم یہ 49 یہاں پہ دیکھ رہا ہے اچھا اب تی ٹیسٹ کو جب ہم انٹرپٹ کرتے ہیں یا اس کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں تو تین طریقوں سے کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ٹی ٹیبل میں ٹی ویلیو کو دیکھیں یعنی جیسے ہمارے پاس ای 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 ایچ کا 2.48 آیا ہے تو ہم 49 کے ڈگری آف ریڈم میں 2.48 دیکھیں گے یا پھر ہمارے پاس آیا ہے 9.8 یہ ہم ٹی ویلیو دیکھیں گے لیکن یہ مینول ہے جو سٹیٹسٹیکل سوفٹوئر کے ذریعے یا ریسرچر اپنے ریسرچ کے لیے دیکھتے ہیں تو وہ پھر سگنیفیکنس ویلیو یعنی جو ہمارے پاس پی ویلیو ہوتی ہے جو یہاں پہ کرسر آپ کو پوائنٹ کر رہا ہے یہاں پہ سگنیفیکنس ویلیو ٹو ٹیلڈ ٹھیک ہے یہ جو دیکھا رہا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور یہ جب ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے اور ہم سوفٹوئر کرتے ہیں یا اپنے ریسرچ آرٹیکلز کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہم یہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس میں اگر آپ کے پاس زیادہ تر ریسرچز میں ہم چوز کرتے ہیں کہ 0.5 یا اس سے کم ویلیو اگر پی ویلیو کیا گئی تو ہم اس کو سگنیفیکنٹ ویلیو کہیں گے اور اس کا مطلب کہ ہم اپنے جو ہم نے ہائپوتیسز بنایا تھا کہ ہماری مین ویلیو جو ہے وہ ہمارے ویلیو سے جو بھی ہائپوتیسز آپ کو کہیں کہ ڈیفرنٹ ہے سیم ہے جیسے ہمارے ہائپوتیسز میں ہم نے کہا تھا کہ سیم ہے تو وہ ہم یہاں سے ویریفائے کر سکتے ہیں اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کانفیڈنس انٹرول کو تو ہم جب نائنٹی فائی پرسنٹ کانفیڈنس انٹرول کو ٹیبل میں دیکھتے ہیں اور ٹی ویلیو ہمارے جو ٹیبل کے کانفیڈنس انٹرول کی جو لیمٹس آ رہی ہوتی ہے اپر اور لور اس کے اندر اگر فال کر رہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے چوز بھی کیا تھا یہ کانفیڈنس انٹرول تو اس میں ہم اس کو اگر تو آ رہا ہے تو ہمارا جو ریسرچ ہائپوتیسز تھا وہ ٹھیک ہے اور ہم نل ہائپوتیسز کو ریجیکٹ کرے ریجیکٹ کر کے یا جو آپ سٹیٹسٹکس میں جس طرح ایک سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں فیل ٹو ریجیکٹ ایک فیل ٹو ریجیکٹ ہوتا ہے اور ایک ریجیکٹ ہوتا ہے تو ہم نل ہائپوتیسز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ریسرچ ہائپوتیسز ہمارے پاس پروف ہو جاتا ہے چلیں وہ تو ایک ڈیٹیل بحث ہے ہم نے اپنے باقی لیکچرز میں اس پہ بات کی ہے جو تیوری ہم پڑھ رہے تھے لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہم یہاں پہ دیکھ لیں کہ ٹی ویلیو ہمارے پاس یہ آئی اور اگر سگنیفیکنٹ ویلیو دیکھیں تو دونوں سائیڈ آف ڈی مینز اگر ہم دیکھیں جیسے 95% کانفیڈنز انٹرول میں ہم سگنیفیکنٹ ویلیو اون باد سائیڈ دیکھ رہے ہیں تو ایک ہمارے پاس ا ایچ ایچ 0.017 آئی ہے اور پی ایف ایچ کی ہمارے پاس 0.000 آئی ہے جیس مینز یہ دونوں ویلیو پی ویلیو جو ہے وہ 0.05 سے کم ہیں اور ہماری جو ریسرچر we reject our null hypothesis by stating that جو ہمارے پاس mean AFH اور mean PFH وہ ہمارے پاس national average یا جو پہلی study ہوئی ہے اس کے مطابق same ہی آرہی ہے there is no difference in the interior facial height and posterior facial height وہ in comparison to the previous study یہ اس طرح ہم اس کو interpret کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس one sample t test اس طرح calculate ہوتا ہے آپ کے research کے جو بھی hypothesis ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ ایک ہی sample ہے آپ کے پاس کوئی pre and post آپ نے data نہیں لیا یا پھر اس طرح سے آپ کے پاس کوئی دوسرا group جس کا data آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ ایک mean value کے ساتھ اس کو compare کر رہے ہیں تو اس کے لئے one sample t test استعمال ہوتا ہے اور اس کو s p s s k through ہم ایسے calculate کرتے ہیں آج کے lecture کے لئے اتنا ہی مزید lecture کے لئے ہمارے ساتھ connect رہیے گا thank you so much and اللہ حافظ